بانیاں نمجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من مجھے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ماں وہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں برادر معظم جناب جائرم صاحبوں کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں شہر ملتان کے تمام عزداروں کی نوکری کائنات کی بارکل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے ہزار بنا بہتر پڑھنے والی دیت ساری شخصیتیں ممبر پر موجود ہیں دس شابان ہیں دور دور کی حاضی ہیں کارٹس کروڑ پڑھنا ہے مجھے ہوچ بلوٹ پڑھنا ہے مجھے صبح کروڑ پڑھنا ہے بشرت زندگی مالک تمام احباب کی نوکری اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے مزرگ و عارم خادم حادی صاحب بیمار ہیں اور تشیر فرمائے مالک کو نے شفائی کو نہیں عطا فرمائے حسنین بیٹا اور وہ تمام احباب جو ممبر پہ ہیں مولا صاحب کو عزتیں دیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی پہ پچھنے مالک زکر کی عزت کا صدقہ ہم گونے گاروں کو آخری پادشاہ کی زیارت نصیح فرمائے درود سارے ملکے بلند ہیں نظر مولا اکہ دمکے آندھے آپ اگر مہربانی کر دیں تھوڑا سا آگیا ہے تو ساں اگر مہربانی کرو بیٹا ایک کے قدم نظر مولا آگا لگیا ہو چلو محول بنے مسئل مولا عزت دے سلامت رہیں یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر بہن شکریہ بڑی مہربانی میں گزارش کی تھی تساں جیو یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شاہبان سلامت رہیں سدا آگ رہو سدا سلامت رہو عمران جی کو پہ بستے رہو ساری مولو حائلری علامہ سے بیٹھن پیچھوں میں چلو تصدیق تسلی واسطے حسنین دین آنے فرمائے ان الرجبہ شہر والی ہے رجب علی کا مہینہ ہے و شابان و شہری شابان میرا مہینہ ہے و رمضان و شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے رجب علی کا مہینہ شابان نبی کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ ملوحہ تندیق کوئی قصور نہیں ترطیب ہم ہے پہلے رجب ہے پھر شابان ہے پھر رمضان ہے مہینوں کی ترطیب میں بھی اللہ تک جانے کے لئے علی تک آنے کے لئے جی وہ پہ سید اے ہاتھ اچھے رہوان سارے مہربانی کرو شابان شاہی دری رادی راستو مجبوری ہے چونہ گوانگ رات ہیں کوئی یہ تو سے چھوڑی یوں تو ہیں سب مہینہ مقدس مگر بشمل اگرہ مصطفیٰ کا مہینہ یہ شابان ہے دیکھنا میں کوئی یوں تو ہیں سب مہینہ مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ یہ شابان ہے جو نبی کے مہینے میں خوش نہ رہے نہ وہ انسان ہے نہ مسلم خوش سر صاحب ہی دیوے چونے ساں وعدہ وعدہ سنے ساں یوں تو ہیں سب مہینے مقدس مگر مصطفیٰ کا مہینہ آو بیٹا یہ شابان ہے جو نبی کے مہینے میں خوش نہ رہے نہ وہ انسان ہے نہ مسلمان ہے اس مہینے کی عدمت ذرا دیکھئے کتنا خوش اس مہینے پر رحمان ہے ماہ رمضان میں ایک شب خاص ہے اس کی ہر شب میں تنزیلِ قرآن شابان 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 جی مہربانی جی ہیں آپ حیدری نانا امام شاہدی نوکلی تیری زندگی پر گزر دی ہے چلو مصطفیٰ رمضان کی وہ رات تیہ نہیں ہے ایک قرآن کا نزول ہے تیہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کب ہے شب قدر کا تیہ نہیں ہے آج تک شیعہ سنی علماء سے لے کے اور رفعہ تک فقر سے لے کے اب تک ساری طاقت مل کے بھی تیہ نہیں کا شکر کہ نزولِ قرآن کی رات کونسی ہے انیس کی رات ہے ایکیس کی رات ہے تیس کی رات ہے پچیس کی رات ہے ستائیس کی رات ہے دھونٹنا پڑے گا پانچ میں سے ایک ہے شاباش ان پندر کوئی دے گا ہم شاباش جڑا نہیں بول سکیا ان پندر کیا کہنے ہیں جی سید سلام ہی نہیں ہے میرا یہ تیہ نہیں ہے کہ کونسی رات ہے پانچ میں سے ایک ہے میں قول ایک ہی قرآن بس جس میں قرآن نازل ہوا آج تک پتہ ہی لگ رہا کہ وہ کونسی ہے سو جے پانچ میں سے ایک کو پتہ نہیں چاہتا میں چودہ کہاں سے سمجھا دوں ماہ سیام کی ایک شب خاص ہے اس کی ہر شب میں تنزیل قرآن ہے اس میں تاریخ کی قید کوئی نہیں دیکھنا کیا آج اب چاند چودہ کے ہیں مرشد دھون آواز آوے چنے بندے بیٹھے ہو تھوڑے ضرورو بندے ہوئے بیٹھے ہو پورے ملک دی کریمے پورے ملک دی نمائندہ لوگ بیٹھے ہو میں کو کھگال کرو میں کہاں اس میں تاریخ کی قید کوئی نہیں دیکھنا کیا جب چاند چودہ کے ہیں تین ہو چار ہو پانچ ہو سات ہو اس مہینے میں سب چاند چودہ ہیں ہمیں ہا ہے ہا ہے ہاہے ہاے ہا ہے ہم کیا باتے ہیں کیا باتے ہیں ہم یار جی بہتا ہے جی بہتا ہے ہسین جس کرے ہم نے سارے بلائے سارے بلائے ہایے جاری ڈوتر ایڈی پہلے انتہائی محترم بابا مشتاق شاہ جی جھنگا ننے بزرک مالک دی بار گائے چلی گئے ضرور دعا کرے سو مالکوں ننے درجات تین ہو چار ہو پانچ ہو سات ہو اس مہینے میں سب چاند چودہ کے ہیں اس مہینے میں آئی وہ بنت علی جس نے سب کو شناس علی باشی آئے 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 جیو بچھلے جیو انتوالے اے ہاتھ اچھے رہوان پیر سلام ہی میرا کیا بات ہے آئے 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 اس مہینے میں آئی وہ بنت علی جس نے سب کو شناس علی بخش دی اپنے خالق کی زینت کی زینت بنی جہنو اپنے خالق کی زینت کی زینت بنی لفظ بیعت کو شرمندگی باش دی آئے 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 کروڑ شکریہ اس نین اس بندے کا جو لفظ بیعت کی شرمندگی پہ بولا ہے لفظ بیعت کو شرمندگی بخش دی وہ سمت ذات بے جان بے جسم ہے اس نے بے جسم کو جان سی بخش دی دی محمد کو شپیر نے زندگی اس نے شپیر کو زندگی کروڑ واری شکریہ کروڑ واری شکریہ جی ملک جی وہ کہہ گازیستانے میں صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو چونہ دی قسم میں راضی ہیں دی محمد کو شپیر نے زندگی اس نے شپیر کو زندگی بخش دی کبریہ کی سنا دین حق کی بکا یہ فرائش تو بی بی کے منصب میں ہیں ایک سو اٹھائیس کے قریب تعداد بنتی ہے علماء فق کے نزدیک علوم کی جن کے ذریعے سے آل محمد کی بارگاہ میں حاضری دی جا سکتی ہے ایک سو اٹھائیس کے قروع علوم بنتے ہیں زیغم بھائی ایک علم ہے علم النکات نکتوں کا ہے داگری صاحب جیسی بندے کی موجود کی میں نے یہ بات کر رہا ہوں جس نام پہ جتنے نکتے اس کا اتنا بوجھ اتنا وزن اتنی ذمہ داری لفظ ہے محمد نکتہ کوئی ہے لفظ ہے علی نکتہ کوئی ہے لفظ ہے فاطمہ فے کا ایک نکتہ ہے تیتانیس کی ہے لفظ ہے حسن نون کا ایک نکتہ ہے لفظ ہے حسین یہ کا دو نکتے ہیں نون کا ایک نکتہ ہے کل پنچ تنمے پانچ نکتے ہیں کل پنچ تنمے پانچ نکتے ہیں میری شہزادی قسمی غرامی ہے زین ہو آپ زین کا ایک نکتہ یہ کہ دو نکتے نون کا ایک نکتہ وے کا ایک نکتہ میں کہہ رہا ہوں کہ بریہا کی سنا دین حق کی بقا یہ فرائض تو بی بی کے منصب میں ہیں پنچ تنمے بھی ہیں پانچ نکتے مگر پانچ نکتے اکیلی ہی زیادہ کرو شکریہ مل رہا نہ لے ہو جی 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 اللہ کرے ہاں تو چہی رہویں جی اندر ہے علیہو بولے ہائے ذری جی پی رہا ہوں جی وہ بہر پانچ تنمے بھی ہیں پانچ نکتے مگر جی وہ تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چین آگیا آئے ہنجھے کوئی تریشہ باندیں کونی پتا وا تو ان کیا داندھیں بھی جی وہ عمران تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا کیا سادش آتا کھا کیا بیٹھے تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چین آگیا اور لفظ نور میں بھائی جائے گا مجھے جس استعمال کیتے کوکو گننے کوسر گنن تو بادنا انتنو آواز آسی بھی یار شوقت کیا لکھ سوڑے نور کو نور سے یہ بشارت ملی نور کے نور کا نور این آگا جنہا کچھ آئیری سمجھ نہ آنی یا گھن دے میرے بانی کرو پانی مٹ ماں بے دواری گھنے اندباس گھر دی گھر لئی چولہ دی کا سمجھ گازی دی علم دی کا سمجھ شمس دی کا سمجھ میں ہکو جنہ مکیر آتوں سے تے میں وقت گھر آیاں تے ہون حاضر تھی کہ تے کاٹ گڑھ مینے میں گازی دی کا سمجھ کھوڑے تے لانا تے اب اپنا میں آرے میں کو بھائی پیار نہ لاکھے میں ضروری سمجھ دا بھی میں حاضری دیوان اللہ اکبر تین کو پھر وہ سردار نازل ہوا جس کے دم سے شریعت کو چین آ گیا نور کو نور سے یہ بشارت ملی نور کے نور کا نور این آ گیا ہک لفظے دالیے نون دین دین دمانا دکوان دے ہکے دالیے نون دین دالتے زبر دینہ دن کرزے گوں میں بیادہ فخر سے یوں محمد بھی گویا ہوئے آج سے دین پر میرا دین آ رہا ہے جی بٹا زنی جی وہ کہے زمانی تاثیر ہوئے فخر سے یوں محمد بھی گویا ہوئے آج سے دین پر میرا دین آ گیا پہلی واری پیادہ گھرے بولو تاں ٹھیک ہے نہ بولو تاں ٹھیک ہے نکھی گریسیو بندہ ملتانے نہ بولے آج سے دین پر میرا دین آ گیا مسکرا کر مشیت سے کہنے لگے اپنا گھبراو اب تو حسین جی جی وہ سارے آنکھوں جلی علی کو حق سمجھنے بولو لمرکڑے بولو ہائے دری مسکرا کر مشیت سے کہنے لگے اب نہ گھبراو اب تو حسین آ گیا یہ میں چاہتے رسول حسین کو گھر کے سارے مکینوں پہ ڈالی نزل پھر کہا سفرائی سے عدن ہو گئے میرے اللہ بڑی مہرمانی تیری اس کے آنے سے ہم پانچتانہ بہنجی ہو میرے اللہ بڑی مہرمانی تیری چار شابان آمد ہے اس حیر کی بن کے حیدر کی جواب روح آ گیا نکش بھی نین بھی خال بھی این بھی جنہ کو پتہ لگتے شیر ہیکڑی ہے نکش بھی نین بھی خال بھی این بھی گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا گھر علی کے علی ہو بہو آ گیا لے کے کررار ہاتھوں پہ تکنے لگے کیا کوئی آئینہ رو پہ رو آ گیا لے کے کررار ہاتھوں پہ تکنے لگے کیا کوئی آئینہ رو پہ رو آ گیا پھر بلاخر پسر سے یہ بولے علی پھر سنوائے آ گیا ان کے دور جی بچڑا تو علی کے علی کے علی لے کے کررار ہاتھوں پہ تکنے لگے کیا کوئی آئینہ رو پہ رو آ گیا پھر بلاخر پسر سے یہ بولے علی پھر سے میں آ گیا ہوں کہ تو آ گیا ایک ہی گھر میں اب دو علی ہو گئے چہنے والوں کے رستے جدہ ہو گئے آج سے تو نسیری بھی مشرک ہوئے آج سے ان کے بھی دو خدا شاباش سات شابان کو پوچھ تاریخ سے آخری دو بند اور گفتگو تمام میرے بعد مجھ سے بہتر پڑھنے والے موجود ہیں لاکرین میں وہانا مقصد ہی نہیں حاضر لگوانا مقصد تھی بھائی سے وعدہ تھا سات شابان کو پوچھ تاریخ سے گھر میں شبر کے ایک پاک ذات آگئی فرش پہ گھر علی کا کچھ ایسا سجا عرش والوں کی کل کائنات آگئی یہ قجیب جہاں کم ہیں یہ دن کتے گلام باس اگلے مسلے چھے سونا 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 ہوا یہ نے کوئی کچھ سوا ساندھی ہے شائری دیئے شائری چنگا بھلا مذہب ہے یہ بھی ایک دین ہے چنگا بھلا سونا سونا ہاں اندھے رموز ہیں اندھے اوزان ہیں اندھے بہر ہیں اندھے شرائط ہیں باقیدہ ایک پوری شریعت شائری دی وہ بس چاڑتا ہی اندھے ہت گئی ہے سونا سونا ہاں اج مرحب کو پھڑکا سالی فرماشتے میں تھا ہی لکھ سکتا سونا 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 ہوا سونا 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 ہوا خود جبیرز ہونے حیات آگئی اس حسین شب میں قاسم کی آمد جو ہے خلد تقسیم ہونے کی راہ آگئی خلد تقسیم ہونے کی راہ آگئی گلشن پنجتن پہ بہار آگئی یہ حسین بن کے حسن چمن آگیا لے کے ہاتھوں پہ شبیر کہنی لگے لو میری کربلا کا حسن لے کے ہاتھوں پہ شبیر کہنے لگے لو میری کربلا کا اب ایک اوثر تیلی حکم تین سفر تیالی مدد لے کے ہاتھوں پہ شبیر کہنے لگے لو میری کربلا کا حسن آگیا پھر گیارہ کو ایسا حسین آگیا خوسم بھی جس کا دریوزہ گر بن گئی پھر گیارہ کو ایسا حسین آگیا خوسم بھی جس کا دریوزہ گر بن گیا یہ زولہ خلق سرتاج کا سر بنا اس کی چوکھٹ پہ یوسف نگر بن گیا اس کے بارے میں ختم الرسول نے کہا میرے نور نظر کی نظر بن گیا اس کو خالق بھی اکبر بناتا رہا بنتے بنتے محمد مگر شاباش 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 سارے بلو ہائے دری اس کے بارے میں ختم الرسول نے کہا میرے نور نظر کی نظر بن گیا اس کو خالق بھی اکبر بناتا رہا بنتے بنتے محمد مگر بن گیا ختم سارے اندازے مفروضے بیکار ہیں تہلی مردی میں اتھیں ہی تھیں یا اجلا شابانے اتھیں ہی تھیں سفر کرنا ہی تھیں موقعی میری نوکری ترازی رہمیں سارے اندازے اچھا جا سارے اندازے حاضر سارے اندازے مفروضے بیکار ہیں اس کی اپنی طبیعت وہ جیسا لگے اس کی اپنی طبیعت وہ جیسا لگے جس کا بچپن نبی کی جوانی سا ہو کیا خبر وہ جوانی میں بپرنی یا وہ بجانب الی ڈاو الی حر الی حر الی حر ٹالی حر ٹالی حر ٹالی حر ٹالی جناب محمد حسین شاہ صاحب آپ کی پسندیزہ شخصیت سارے اندازیں مفروضیں بیکار ہیں اس کی اپنی طبیعت وہ جیسا لگے جس کا بچپن نبی کی جوانی سا ہو کیا خبر وہ جوانی میں شاہ باش چاند کی چودویں نور بھی چودویں چاند کی جیس حلام ہے دونوں توڑی کیا بات دی کیا بات ہے چاند کی چودویں نور بھی چودویں چودویں کے اترنے کی شب دوستو چاند کی چودویں نور بھی چودویں چودویں کے اترنے کی شب جو دوستو یہ پچے تا بلائے نہ پچے تا وقت والا سندو اترنے کی شب دوستو ویسے پردوں میں رہنے کی عادت اسے جیسے اب تک ہے پردے میں رب دوستو دیکھ کر اس نہ دیکھے کی راہ دیکھنا والسنو توجہ کرو میں کیا کھڑا جاں دیکھ کر اس نہ دیکھے کی راہ دیکھنا کیا خبر کہ وہ آ جائے کب دوستو ہم بلانے کے فن سے ہیں نہ آشنا یہ بھی ممکن ہے آتا ہوا بھو آئے 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 سارے بولو ہم بلانے کے فن سے ہیں نہ آشنا لو جی وعدہ پور ہو گئے آخری شیر ہم بلانے کے فن سے ہیں نہ آشنا بھائی پڑسی مسائے یہ بھی ممکن ہے آتا ہو اب دوستو میرے مالا میری اقل مجبور ہے قلب کے پاس ہے آنک سے دور ہے میرے مالا میری اقل مجبور ہے قلب کے پاس ہے آنک سے دور ہے آہ ہمیں آج اپنی زیارت کرا پھر قیامت بھی آئے جس بادشاہ کی میں بات کر رہا ہوں نا پردے میں بیٹھ کے لہول ہو رہا ہے بھائی جاگم نے کہا ہے تمہیں اسی بادشاہ کا آؤ تمہیں زمانے کے امام کا مسائب سنو میں نے کہا پلدے میں بیٹھ کے لہو رو رہا ہی تم پانے کے لئے یہ خون روتا ہے اس سے پہلے بھی چالیس ورس کم سے کم کوئی خون روائے وجہ سمجھتے ہو یہ دونوں خون کیوں روئے ہیں اس نے بھی آنکھوں سے آکمار کور جانتے گی یہ بھی جب چاہتا ہے وقت کو پیچھے دھکیل کے اپنی آنکھوں سے اکبر کو اترتے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتا ہے جب اس کا دادا کہہ رہا تھا ہے کوئی جو مجھے اکبر ملا کعبے کی چھت پہ پہلا خطاب کریں گے بڑے لانٹ سے جائے گا ہم نے کہا ہے دو منٹ مسائب پڑھ دیو کعبے کی چھت سے اتریں گے اس قبر پہ آئیں گے جس کا صرف مولا کو ہی پتا ہے میں محمد زہن دھیر سالہ مسائب پڑھے ہے مندین سمجھ نہیں آئی میں کہاں کعبے کی چھت سے اتر کے اس قبر پہ آئیں گے جس کا صرف مولا کو ہی پتا ہے دادی کی قبر پہ خون بھرے ہاتھ رکھے قائن آت کا آخری غیرت میں کہے گا دادی میں آنکھوں سے دیکھتا رہا عدالت قائم کرنی ہے قبر سے بہرہ مقدمہ درس کرا بتا کس نے تجھے تمہچا مارا کس نے تجھے تازیانہ مارا کس نے تجھے جلتی ہوئی لکڑیوں سے مارا کس نے تجھے ٹوٹتے ہوئے درازر مک گئی میری مہینے سے تین سو تیرہ سالہ رہوں گے پتہ نہیں کتنا بڑا کافلہ ہوگا دادی کی قبر سے کربلا پہنچیں گے ایک جگہ روتے روتے بیٹھ جائیں مومنین کہے کہ مولا خیریت تو ہے یہاں روتے روتے کیوں بیٹھ گئے فرمائیے وہ جگہ ہے جہاں میرا دادا پاس کو چلتا رہا پھر ایک اور جگہ بیٹھ جائیں گے یہاں کاسم پہ ٹکڑے ہوئے تھے پھر ایک اور جگہ بیٹھ جائیں گے یہاں کبر کو برچی لگی تھی پھر ایک اور جگہ بیٹھ جائیں گے یہاں سگر کو تیر لگا تھا تیری مل دیئے ختم ہوگئے میری میرے سے ایک جگہ اسی آئے گی ممکن آت کا سلطان کافلے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہے گا آنکھیں بند کر لو ازادار کہیں گے مولا اب تک ہم آپ کے ساتھ ہاتھوں کو رہے روتے رہے اچانک آپ کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر لو فرمائیں گے غیلت کا مسئلہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میری دادی منتیں کرتی رہی ہے میری چادر نوکاروں میں وقت کی بدون ہوں میں محمد کی بیٹی ہوں میں عباس کی ملکہ ہوں میں اکبر کی ماں ہوں میرا پردھ سلطان ممکنات آپ کی نوکریہ سلطان ممکنات